مزاکہ 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 مرین نواز کا کہنا ہے نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے پھر بھی زمانت نہیں دی گئی انہیں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری سب پر ہوگی انصاف کے لیے عدل کا دروازہ بار بار کھٹ کھٹا رہی ہیں شریف فیملی میں اختلافات کھل کر سامنے آگر مرین نواز نے شیباز شریف کی مزاکہ 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 کرار دے دیا مریم نواز نے انکوائری کمیشن کو جے آئی ٹی قرار دے دیا مریم نواز نے اپنی جماعت پر خود کچھ حملہ کر دیا پھر دوست عاشق آوان کا کہنا ہے مریم نواز نے اتنا لمبا لیکچر دیا شاید وہ دوبارہ میڈیا کے سامنے نہ آسکیں مریم نواز نے اپنے چچا کی سوچ کا مزاکہ اڑا دیا انہیں چچا سے پارٹی صدارت سے بھی استیفہ مانگنا چاہیے تھا قطر پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کا پیکش لائیا ہے قطر کے ساتھ معاہدے پاکستان کے لیے نئی نوید سہر بنیں گے قطر کے امیر تمیم بن حماد دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیر اعظم نے پورت پاک استقبال کیا قطری نائب وزیر اعظم اور وزیر ہارچہ الگ پہنچے نورہان ایر بیس پر شاہر مسکویشی نے محمد بن عبد الرحمن السلامی کا حیر مکتم کیا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر انہیں گارڈا پونر بھی پیش کیا گیا دو رو بلکوں میں وفو کی سطح پر مذاکرات میں کئی محیدوں پر دست ہر پاکستانی سیاست میں مساکھے مرشب کا چرچہ آنسیفلی سرداری کہتے ہیں مساکھے مرشب پر پرزیر اعظم پہلے اپنا نظریہ پیش کریں پھر اوپوزیشن سے مشاورت کریں گے سپیکر کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں نے پہلے این ارو نہیں مانگا اب بھی نہیں مانگوں گا آنسیفلی سرداری کی پارلیمنٹ آؤس ہاؤنس پر صحافیوں سے گفتگو آنسیف سرداری سے حیات صادق کی بھی ملاقات مساکھے مرشب پر تبادلہ خیال کیا گیا مساکھے مرشب پر وزیر اعظم خود اوپوزیشن رہنماؤں کو اعتماد میں نے خرشید شاہ کا دو دو جواب یہ جو ناکامی ہے اس نے آج پاکستان کو یہاں لاکر کھڑا کیا ہے اور اگر یہ دس مہینے میں پاکستان کو یہ دے گئے ہیں تو آپ حساب لگا لیں کہ خدا نا فاستہ اگر یہ پان سال گزارے تو اس ملک کا کیا حشب حکومت کی موشی ٹیم مکمل ناکام پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا حکومتی اقراجات آمدن کا فرق پچاس پیسک بڑھ گیا پندرہ سو عرب کے لیے ہر چیز مہنگی کر دی گئی دس ماہ میں ترقی کی شرعہ آدھی رہ گئی حکومت لڑائی جھگڑے کی بچائے مسائل کا اعتراف کر کے مسائل کا حل کلاف کرے شاہید اکارہ باسی کا اسمیل میں خیتا ادھر ایاز صادق بولے کہ ہم سیکیورٹی لے تو پروٹوکول یہ لے تو رسک پروخ عبیق کا جوابی بات کار سنیری دور میں سوائی شریفاندان کے کسی کے لیے کچھ نہیں تھا یہ معیشت کا میں حامی ہوں انہیں لیں رہائی یا غیر رہائی تو بات کی بات ہے سلو بچوں کو تھوڑی بہت کمپنی کی مشوری ہو جائے تو کیا آ رہا جائے اگر بچوں کا ذرا ٹک ٹیک کا پروگرام چل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا احساد عمر کی تقریر کو میں انڈوس کرتا ہوں صرف طریقہ اپنا اپنا ہے عمران خان جو ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ جو آپشن ہے پھر ان کو لگ پتا جائے گا احساساب کے لیے عمران خان کے سوا کوئی آپشن نہیں شیخ رشید کہتے ہیں صرف دو لوگوں کو منی لانڈرنگ کیسز سے چھوٹ چاہیے وزیر ریلوے شیخ رشید نے پریلوں کے قرائیوں میں 6 سے 7 فیصد اضافے کا اعلان کر دیا اکانومی قرائیوں کے قرائیوں میں 100 اوپے تک اضافہ ہوگا قرائیوں سے 3 مال گاریاں چلانے کا اعلان بھی کر دیا گیا پرین حادثہ انسانی غلطی ہے حیدر آباد حادثے کے بعد پرینوں کا شیڈول بوری طرح متاثر ہوا احساساب عدالت پر سرکاری پلاٹوں کی گیر قرونی ایلوپمنٹ کا ماملہ پی ایس پی رہنما مصطفا کمال اور دیگر کی حلاف نیب ریفن سردائی کر دیا گیا ملزیمان میں بیریٹوں کی زین ملک فزدو رحمان اور ممتاز حیدر کے نام شامی لیبرٹنس کے مطالب ملزیمان نے کونی رسانے کو دھائی عرب سے زائد کا رقصان پہنچا ہے پاکستان دیرپا امن و استحقام کے لیے حاصل کرنے کے قریب ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ کا برطانیہ میں انٹرنیشنل سٹرٹیجک انسٹیٹوٹ سے خطاب کہا بہتر سیکیورٹی ستحال سے غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی خطے میں دیرپا امن کا دارومدار سنازیات کے حل میں ہے بربر میں افتان امن کے لیے لہور پروسس کے نام سے کونسلس افتانستان کی اٹھارہ سیاسی جماعتوں کی ستاون رہنماز شریف وزیر حالجہ شاہد محمود قریشی کہتی ہے کہ پور امن اور خوشحال افتانستان حصے کے مفاد میں ہے حیثام تراسی کا کھیل کسی کے مفاد میں نہیں پاکستان افتان امن کے لیے بھرپور پروسدار ادا کرے گا سابق افغان وزیراعظم گلودین حکمت یار کانفرنس منقل کرنے پر پاکستان کے مشکور کہا پاکستان اور افغانستان مل کر افغان جنگ کا خاتمہ کر سکتے ہیں کچھ طاقتیں افغانستان میں امن نہیں چاہتی حنیف اتمر بولے مل کر دہشتگردی کو شکست دینا ہوگی افغان امن پاکستان اور خطے کے لیے اہم ہے احمد ولی مسود نے کہا آج پاکستان اور افغانستان کے مابین نیا باب شروع ہو گیا مقبوضے کشپیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری کابس پورسیز نے جلے بارہ مولا میں پاری کر کے کشپیری کو شہید کر دیا ادھر بھارت نے ہندو انتہا پسندوں کی زندہ گردی اور روچ پر نئی دھیلی کے ہندو مذہب کا نعرہ لگانے پر مسلمان شہری پر تشک دے لیا میں اجدہ محمد والا کے قریب برس کی رکشہ کو ٹک کر رکشے پیسوار چھے افراد جا باہر جبکہ ایک زخمی ہو گیا ریسکیو ایلگاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا موسم میں لی انگڑائی بارش نے گرمی بھگائی برخاروٹ نے کراچی والوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دی بارش اور سمندری ہواوں نے شہرے کائک کا موسم پشکوار بنا دیا شہریوں کے ویکنڈ پر سمندر کنارے دے رہے امریکہ اور احران نے کشیدگی اروش پر امریکی اور یورپی فیزائی کمپنیز نے آبنائے ہرمز سے پروازوں کا روڈ بدل لیا امریکہ کے بعد اسٹیلیا ہولینڈ اور جرمنی نے بھی فیزائی کمپنیز کو آبنائے ہرمز کی اوپر سے گزرنے سے روک دیا متحدہ ارب امراض کی فیزائی کمپنیز نے بھی روڈ بدل لیا پاکستانی ٹیم برٹ کا اپنے سیمی فائنل کی دھوڑ میں ان رہے گی یا آؤٹ ہو جائے گی کل پتہ لگ جائے گا کومی ٹیم جنوبی افریقہ کے حلاف اپنا اہم میچ کھیلے گی ٹیم کے پاس غلطی کی کوئی گنچائش نہیں کپسان سرپاس احمد کا کہنا ہے کہ شایخین کافی جذباتی ہیں گاویاں نہیں دینی چاہیے ٹیمے خلاف کی حبریں غلط ہیں میچ کے دران جماعی خدر بھی عمل ہے نیند پوری تھی اور چھپن چھپائی کا خیل خونی شکل اکھتیار کر گیا ہالیوڈ کی ترینڈر سے بھرپور فلم ریڈی اور نوٹ کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم 23 اگست کو سیرما گھروں کی زینب بنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رائیل نیوز کے ساتھ میں ہوں انم صاحب اور میں ہوں قاسم خان ہیڈلائنز آپ جان چکے بولیٹن کا واقعیدہ آغاز کریں گے لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمانے ساتھ رہیے موسیقی